اللہ اکبر اللہ وَشَدُنَّ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ اللہم صلح علی محمد وَلَى آلِ محمد وَلَى صَحْبِهِ وَلَى بَيْتِهِ عَجْمَئِينَ كُلُّهُمْ رَزِي اللَّهِ وَرَزُوًا ناظرین اکرام سامین محترم ارشاد قلیمی حاضر ہے اور گفتگو کی آج کی نشست حضرت نومان بن ثابت علیہ الرحمن یعنی امام ابو حنیفہ علیہ الرحمن یعنی امام آزم پر کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ گفتگو ایک نشست تو اس کی متحمل نہیں ہو سکتی اس لیے ہم کم از کم چار نشستیں ہوں گی اصل میں بات سمجھ میں آنے کیلئے ضروری ہے کہ وہ جو مغرب جب مابرہ و نحر کا ذکر کرتا ہے تو اگر میں کہوں کہ یہ جملہ استعمال ہوتا ہے کہ مابرہ و نحر کے پار بیانڈ دا آکسس یعنی جیجوں اور سیہوں کے پار کی دنیا سو یہ ایک الگ بات ہے کہ جنت میں جو نحریں ہیں عرب دریا کو نحر کہتے ہیں تو جیجوں اور سیہوں دونوں جنت کی نحریں ہیں تو جب مابرہ و نحر کا ذکر ہوتا ہے تو جیجوں اور سیہوں کا ذکر ہوتا ہے عجیب علاقہ ہے ناظرین اکرام اور جیسے جو لوگ دے ہی معاشرے سے وابستہ ہیں جن کا زمین سے تعلق ہے کاشتکاری سے کوئی لگاؤ ہے یا تعلق ہے تو وہ یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ زمین جتنی ورجن ہوگی فصل اتنی اچھی آئے گی اگر اس میں خاد اور پانی مناسب ڈالا جائے تو جو ہیومن ہسٹری کے تاریخدان ہیں انسانی تاریخ کے وہ بھی اور جتنی تفاصیر مبارکہ لکھی گئی ہیں کچھ مفسرین نے ایک موضوع قائم کیا ہے اس کو کہتے ہیں موضوع قائم کرنا کہ قرآن یا دین یا اسلام عرب میں کیوں نازل کیا گیا اتنے بیرہم لوگ اتنے شقی القلب لوگ کہ جنہوں نے دائی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ختم مرتبت وسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے بھتیجے اور بھانجے کو اس حد تک تکلیف دی تو اس میں بھی یہی کانسپٹ ہے سو ماوراؤن نہر اچھا زبان کی ہموجینائیٹی اور فلوسفی اس کو مذہب کہ لیجے دین کہ لیجے ریلیجن کہ لیجے اس کی ہموجینائیٹی ایک اپنا رول پلے کرتی ہے اچھا ماوراؤن نہر میں دو زبانیں اس لیے کہ ترکوں کا وطن تو ماوراؤن نہر ہے تو ان کی ایک زبان ٹرکش لینگویج اور فارسی اس نے بہت اہم رول پلے کیا تو ماوراؤن نہر سے اگر ہم اوپر کی طرف نہ جائیں فرغانہ کی طرف یا فرغانہ سے ہم ترکمانستان وغیرہ کی طرف چلے جائیں پورا ماوراؤن نہر جو آج کی حد بندی ہے لیکن پرانا ماوراؤن نہر جس کا ذکر ہوتا ہے وہ آج کا موجودہ اسباکستان سمجھئے سو پھر خوراسان ذرا بائیں ہاتھ کی طرف فارسی خوراسان سے اگر افغانستان یعنی ترمس ترمس پار کر کے افغانستان شمالی افغانستان فارسی خوراسان فارسی فارس ایران کہنا غلط ہوگا فارس فارسی کیونکہ پرانے فارس کا جو کیپٹل تھا وہ تو موجودہ بغداد کہہ لیجی وہ تھا سو اچھا یہ تو ہو گئی linguistic homogeneity پھر philosophical homogeneity یہ تھی یا مذہبی homogeneity کہہ لیجیے social homogeneity کہہ لیجیے کہ ان تمام علاقوں میں آتش پرستی common تھی یعنی ان علاقوں کا دین افغانستان کا معاملہ تھوڑا سا لگ تھا جو کہ ہمیشہ ہی الگ رہتا ہے سو ماوراؤن نہر خوراسان سیستان بھی کچھ حد تک شامل کر لیجیے اور اگرچہ کہ وہاں کی زبانیں ذرا دوسری تھی ہمارے بلوچستان کی زبانوں کی طرح اور ایران اور آتش پرستی کا مرکز بلخ کچھ لوگ بلخ بھی کہتے ہیں جس پہ وہ بلبن کے داماد ملتان کے گورنر ملتان جو معاوراؤن نہر کا دروازہ کہلاتا تھا یعنی سینٹرالل ایشیا کا تو جو مزہ چھجو کے چوبارے وہ نہ بلخ نہ بخارے یعنی میر چھجو سو بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں بلخاتش پرستی کا مرکز ورجن لینڈ لوگ اگرچہ کہ کئی کاؤس کا زمانہ جس کو اقبال کہتے ہیں کہ ہم شانے کئی دیتے ہیں کئی کاؤس کئی کاؤس کا بیٹا سیاوش سیاوش کی ماں پھر افراسیاب یہ ایک عجیب کہانی کے منظر نامے ہیں اور سب آتش پرست سو دو لوگ دو آتش پرست جن کے دادا مسلمان ہوئے ایک تو ماوراون نہر کے اور ایک فارس کے ایران کے ایک صاحب برد زبا آتش پرست ماوراون نہر کے برزبا مسلمان ہو گئے حضرت عثمان کے دور میں تو برزبا کا بیٹا ابراہیم ابراہیم کا بیٹا اسماعیل اسماعیل کا بیٹا محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری تو فارسی بان علاقے سے ایک آتش پرست تو یہ سابقہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ امیر العمراء المؤمنین فی الحدیث علیہ الرحمہ دوسرا خاندان آج کے موضوع سے جس کا تعلق ہے کہ ایک خاندان ایک نوجوان کہہ لیجے موجودہ ایران کے علاقے کا خراسان اور ایران کے درمیان کہہ لیجے زوتی نام کا ایک نوجوان مسلمان ہو گئے ایران میں گزارا نہیں ہوا تو فارس کے قریب کے علاقے کوفہ چلا گیا کوفہ میں رہتا رہا آتش پرست تھا مسلمان ہو گیا زوتی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ثابت نام رکھا گیا کیونکہ زوتی مسلمان ہو چکا تھا اچھا میں اس میں جو روایتوں کے مبحث ہے اس میں نہیں جانا چاہتا کہ کچھ لوگوں نے کہا اچھا اس پہ ہم آ گیا آتے ہیں کہ زوتی کے ہاں ثابت پیدا ہوا حضرت علی کرم اللہ وجہ کوفہ کو اپنا کیپٹل بنا چکے تھے اور زوتی کا آنا جانا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت مبارکہ میں کبھی کبھی تحائف بھی لے جاتا تھا تو جب بیٹا پیدا ہوا تو زوتی نے اپنے بیٹے ثابت کو حضرت علی کے سامنے پیش کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دعائیں دی اچھا زوتی کے بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ آتش پرستی نہیں یہودی تھا وہ ایران میں بہت یہودی ہیں آج بھی ہیں اور بخارہ تو ایک زمانے میں یہودیوں کا گڑھ تھا یعنی ماوراون نہر سو ایک یہ بھی ہے کہ زوتی یہودی تو بہرحال آتش پرست علاقے کا یہودی زوتی تو ثابت کو اپنے بیٹے کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سامنے پیش کیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دست شفقت بھی پھیرا اور دعا بھی دی تو خاندانی روایت کے تحت زوتی بھی تجارت میں مشغول اور زوتی کا بیٹا ثابت بھی پھر ثابت کی شادی ہو گئی اب جب ثابت کی شادی ہوئی ہے تو ہجری لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو سن اسی ہجری میں یعنی چھ سو ننانوے سکس ہنڈرڈ نائنٹی نائن ایڈی چھ سو ننانوے اسوی میں ثابت کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام نومان رکھا گیا تو عرب روایت کے تحت نومان بن ثابت نومان بن ثابت بھی اپنے والد اور اپنے دادا کی طرح سے تجارت کم عمری یہی نومان بن ثابت ہیں رحمت اللہ علیہ جن پر آج ہم گفتگو کریں گے یعنی امام ابو حنیفہ سو بات فارس ماوراؤن نہر سے ہوتی ہی ہوئی کوفہ کوفہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ امیر المومنین کا کیپٹل وہاں زوتی کی شہریت کاروبار بیٹی کی پیدائش ثابت نامی بیٹے کی حضرت علی کے سامنے پیش کیا گیا اور دعا لی گئی ثابت کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا سن ایسی ہجری چھے سو نین نانوے میں نومان یعنی نومان بن ثابت امام ابو حنیفہ امام آزم رحمت اللہ علیہ اچھا وہ بھی خاندانی روایت کیتا ہے تجارت کرنے لگے سو میں پہلے ایک پس منظر پہ آنا چاہتا کہ ہمارا ذہن کشادہ ہو جائے اس لیے کہ امام آزم وہ اکلوتے امام ہیں جن پر اتنی زیادہ تنقید تنقید بھی اس امت مسلمہ میں تنقید تو خیر کا ذریعہ کہی گئی ہے لیکن امام آزم پہ اتنی زبان دراز کی گئی ہے یعنی سب و شتم میں گالی گلوچ کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا وہ تک اس لیے یہ پس منظر ضروری ہے سو یہ بچہ بھی کاروبار کرتا رہا نومار بن ثابت جس کو مستقبل میں امام آزم بننا تھا یہ بچہ ایک دن کسی تاجر کے پاس ملنے جا رہا تھا تو راستے میں امام وق امام شہبی اللہ الرحمہ کا گھر تھا شین این بے چھوٹی ہے امام شہبی گھر سے باہر کھڑے تھے اور انہیں بچے میں کشش محسوس ہوئی تو انہوں نے بچے کو بلایا نام پوچھا یہ پوچھا کہ کہاں جا رہے تھے بتا دیا فلانے تاجر کے پاس کیا کرتے ہو تجارت تو امام شہبی کو بڑی کشش محسوس ہوئی اس بچے میں تو انہوں نے پوچھا کس سے پڑھتے ہو تو انہوں نے کہا کسی سے نہیں تو امام شہبی علیہ الرحمہ نے جو کچھ کہا یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اس بچے کی زندگی میں جس نے نومان بن ثابت کو امام آزم بنایا امام شہبی دکھ سے بھر گئے کہ اتنا ذہین و فتین بچہ جس میں اتنی کشش ہے وہ کسی سے نہیں پڑھتا ہے انہوں نے دعا دی آج کی نشس میں ہم یہاں ختم کرتے ہیں اور اگلی نشس میں ہم امام شہبی کی دعا سے شروع کریں گے جو انہوں نے نومان بن ثابت کو جوی مہ السلامہ